بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرہ فقال تعالی رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقو من حساب صدق اللہ مولانا الاغی ناظرین محترم ربیع نور شریف کا مبارک مہینہ ہے مین ٹی وی کی طرف سے پروگرام جاری ہے آج سیدنا عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد محترم کے بارے میں آپ سماعت کریں گے حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد ہے اور حضرت آمنا رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ السلام کی والدہ ہے یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے یہاں پر یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین مومن ہیں ایمان والے ہیں اور ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جس جس پشت میں اور جس جس سلم میں منتقل ہوا وہ سب کے سب ایمان والے ہیں پاکیزہ لوگ ہیں اور شرک جو ہے غلازت ہے شرک نجاست ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کسی مشرک پیٹ میں یا پھر مشرک صلب میں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل کرے تو جہاں جہاں حضور کا نور منتقل ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت ہوا سے لے کر حضرت آمنا تک یہ سب کے سب مومنین ہیں اور سب مسلمان ہیں ایمان والے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ عبداللہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ ایمان والے کا نام ہے اللہ کا بندہ آمنا آمنا کا تو معنی ہی امن والی ہے ایمان والی ہے لیکن بعض لوگ اس پر مسر ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین کا اسلام سے تعلق نہیں تھا اور دلیل میں وہی آذر والی بات بیان کرتے ہیں اِذْ قَالَ الْعَبِيْهِ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کے لیے جن کا نام آذر تھا تو عربوں میں ابی کا لفظ جو ہے چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں پر بڑے ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تایا کے لیے حالانکہ وہ تایا ہے اور چچا ہے لیکن وہ اس بندے کا جو ابو ہے وہ تو وہ ہے جو اس کا باپ ہے لیکن عرفا جو ہے ابو کہا جاتا ہے اسی طرح عربوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بات تھی تو ہمارا اس بات پر اہل سنت علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جو چچا ہے وہ آذر ہے اور عبراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاروخ ہے اور وہ مومن ہے پرحل سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ سماعت کریں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے والد ہے آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو قسم ہے یعنی خیر و برکت سمیٹنے والا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے دادا ہے قریش مکہ کے رہنما اور بنو حاشم کے آپ سردار تھے اور اصل نام آپ کا شائبہ تھا اور شائبت الحمد بھی آپ کو اچھے کاموں کی وجہ سے کہا جاتا تھا آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت عمر ہے اور بہن بھائیوں کی اگر تعداد دیکھیں حضور علیہ السلام کی کہ والد محترم کی بہن بھائیوں کی تعداد دیکھیں تو حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں چھے شادیاں کی ہے تو اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیس بہن بھائی ہے اس میں اللاتی بھی ہے اس میں جو ہے اخیافی بھی ہے اور جناب اس میں جو ہے سگے بھی ہیں مطلب ما شریک باب شریک بھی جو ہے بہن بھائی ہے اور باب شریک بھی ہے اور ما شریک بھی ہے تو اس طرح آپ کے جو ہے بیس بہن بھائی بنتے ہیں اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے دس بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو میں جو ہے اللہ کے لیے زباہ کروں گا اب یہ منت تو مان لی لیکن اللہ رب العزت نے عدرت عبدالمطلب کے لیے دس بیٹے لکھے ہوئے تھے اور آپ کو دس بیٹے ہوئے یہاں تک کہ آپ نے منت کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے بچوں کو کعبے میں جمع کیا اور ان سے اپنی بات کہی کہ بچوں میں نے جو ہے یہ منت مانی ہے آپ لوگ کیا کہتے ہو تو ساری بچوں نے کہا کہ ہم جو ہے حاضر ہیں آپ جس کو چاہے زباہ کریں تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں انہوں نے قرآ ڈالا پرچی ڈالی اور قرآ میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا اس طرح چند مرتبہ اس عمل کو دورایا گیا تو حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا اور حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کو بہت زیادہ محبوب تھے اب حضرت عبدالمطلب نے زباہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب زباہ کرنا ہے تو پریش مکہ نے آپ کو روکا اور کہا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر لوگوں میں یہ روایت جو ہے گھر کر جائے گی لوگ پھر یہ کیا کریں گے تو قریش مکہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ ایک مشورہ دینے والی عورت ہے حجاز میں اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ اچھا مشورہ دے گی اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی سبین نکل آئے کہ حضرت عبداللہ کی جان بچ جائے تو حجاز اس عورت کے پاس مشورے کے لیے پہنچے تو عورت نے بہترین مشورہ یہ دیا کہ آپ کے یہاں پر ایک جان کا ایک جان کی جو دیت ہوتی ہے وہ دس اونٹ ہوتی ہیں لہذا دس اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن ڈالیں اگر جو ہے قرآن میں دس اونٹ آ جائے تو آپ ان کے بدلے میں دس اونٹوں کو زبا کر دیں اور حضرت عبداللہ آئے تو دس اونٹوں کو اور بڑھا دیں پیس کر دیں یہاں تک کہ اونٹوں کا جو ہے نام آ جائے اور حضرت عبداللہ کا زبا ہونے میں نام نہ آئے تو دس دس بڑھاتے گئے حضرت عبد المطلب یہاں تک کہ سو اونٹ ہو گئے اور جب سو اونٹ ہو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب تک تین مرتبہ یہ عمل نہیں کر لیتا تب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی تو آپ نے تین مرتبہ اس عمل کو دور آیا تو اب تینوں مرتبہ جو ہے پرچی میں سو اونٹ کا زباہ کرنے کا آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچ گئے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے عوض جو ہے سو اونٹوں کی قربانی دی سو اونٹوں کی قربانی دی اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے عرب میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے کہ ان کے والد نے ان کے فدیعے میں ایک جان نہیں بلکہ دس جانوں کا دس جانوں کی دیعت کو پیش کیا دس جانوں کا جو ہے نظرانہ پیش کیا یعنی دس اونٹ نہیں بلکہ سو اونٹوں کو زباہ کیا گیا تو اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے چرچے ہو گئے اور جو ہے پھر حضرت عبداللہ کے عبداللہ سے نکاح کے لیے خواتین خواہش مند تھی گھرانے خواہش مند تھے کہ ہماری بچی جو ہے حضرت عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے اور ان کے گھر پر چلی جائے کئی لوگوں نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا اور کئی لوگوں نے کوششے کی جس طرح سے عرب کی ایک مشہور فاطمہ بنتے مرخص عامیہ نامی ایک عورت تھی اسی طرح جو ہے ایک فاطمہ شامیہ تھی یہ شاہ شام کی بیٹی تھی نہایت خوبصورت تھی اس نے بھی بڑا زور لگایا کہ حضرت عبداللہ سے اس کا نکاح ہو جائے اور عورتوں نے بھی زور لگایا اور عورتوں نے بھی یہاں تک کہ مال کی پیشکش کی گئی لیکن جو ہے کسی بھی جگہ پر آپ کا نکاح نہ ہوا والد نے بھی اجازت نہیں دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک آپ کی صلب مبارک میں تھا تو پھر اللہ رب العزت نے جس سے آپ کا نکاح لکھا ہوا تھا آپ نے نکاح انہی سے کرنا تھا اور اس نور کو اسی بطن میں اسی پیٹ میں منتقل ہونا تھا اور وہ ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ برحال جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہشانی کے نور کو دیکھتے ہوئے کچھ کتابیوں نے یہود و نصارہ میں سے کچھ سی نے اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ ہے جن کے صلب میں نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان یہودیوں نے کوشش کی کہ ان کو ہم شہید کر دے ختم کر دے ایسا نہ ہو کہ ہمارے مذہب کے لیے یہ نقصان دے ہو جو آنے والا مہمان ہے وہ ہمارے مذہب کے لیے کہیں نقصان والا ثابت نہ ہو جائے تو انہوں نے قتل کی جو ہے پلاننگ کی اور حضرت عبداللہ جب شکار کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا اور اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے کچھ سواروں کو اتارا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح بچا لیا گیا اور یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت وحب بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب انہوں نے دیکھا تو یہ بہت متاثر ہوئے اور اپنی بیٹی یعنی حضرت سیدتنا آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نکاح کا پیغام آپ کے والد کو بھیجا جس کو قبول کر لیا گیا اور پھر جو ہے حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نو ابھی پچیس سال کے تھے کہ آپ جو ہے شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا قریش کا تو بغرز تجارت آپ اس قافلے میں شریک ہو گئے اور قافلہ جب بابسی پر تھا آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور مدینہ منورہ میں آپ کو روک لیا گیا اور وہاں پر آپ کی طبیعت بگڑنے لگی یہاں تک کہ قریش نے آ کر جو ہے حضرت عبدالمتالیب کو بتایا کہ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نو کی طبیعت کافی ناساز ہو رہی ہے اور مدینہ منورہ میں ہے اور جب یہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں حضرت عبدالمتالیب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو حضرت حارس کو جو ہے وہاں بروانہ کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نو کا مدینہ منورہ میں صرف پچیس سال کی عمر میں انتقال ہو گیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور والد محترم دنیا سے رخصتی اختیار کر چکے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی چھ سال نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر جو ہے غموں کو جو ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی آزمائشیں دیکھی کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی اتنی آزمائشیں کسی نبی پر نہیں آئی برحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پچیس سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے ورسے میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت میں سے ایک لونڈی ہے حضرت عم ایمن یہ جو ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں اور کچھ اونٹ کچھ بکریہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے اور عم ایمن وہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی ہے کھلاتی پھلاتی ہے یہاں تک کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت عم ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے پھر حضرت ام ایمن کی دل جوئی آپ کرتے رہے اور ام ایمن رضی اللہ تعالی انہا کا پھر نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہوں سے کر دیا یہ ہمارے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد محترم ہے پھر یاد رکھیں کہ سو سال کے بعد بھی آپ کا جسم سلامت نکلا جب نوائے وقت 21 جنوری ہے 1978 کا نوائے وقت ہے اس کے مطابق جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیح ہو رہی تھی تو اس وقت جب کھدائی ہوئی تو کھدائی کے دوران سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی انہوں کا جسد مبارک جس کو دفن ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا بالکل صحیح سلامت نکلا آج سے سو سال سو سال بلکہ اس سے زیادہ پرانی بات ہو گئی تقریباً ڈیڑھ سو سال ہونے کو آئے انیس سو اٹھتر کا نوائے وقت ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ مسجد نبوی کی جب توسیح ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کی قبر مبارک کا کچھ حصہ کھل گیا تو آپ کے جس میں اتھر کو دیکھا گیا کہ وہ بالکل صحیح سالم تھا بالکل صحیح سالم تھا تو یہ بھی ایک مومن کی نشانی ہے کہ بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ قبر میں وہ صحیح سالم رہتے ہیں آج بھی ایسے بندے ہیں جس طرح ہمارے یہاں پر قبرستانوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ گورکن بڑے بے رحم ہوتے ہیں بعض کہ جس قبر پر دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں آتا اس کو کھود کر کسی اور کی قبر بنا دیتے ہیں چند پیسوں کے عوض میں اب آنے والا اگر چھ آٹھ مہینے کے بعد آتا ہے تو اس کو اس کی والد کی قبر نہیں ملتی وجہ یہ ہے کہ اس کو تو ختم کر دیا گیا لیکن بعض قبروں کو یہ نہیں چھیڑتے تو ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ آپ لوگ دوسری قبروں کو چھیڑتے ہیں یہ قبر کو آپ کیوں نہیں چھیڑتے تو کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھیڑا ہے ہم نے کھودا ہے لیکن ہم نے ان کے جسموں کو اور کفنوں کو بالکل صحیح سالم پایا ہے پھر جیسا تھا ہم نے ویسے ہی بند کر دیا تو آج بھی قبرستانوں میں ایسی قبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبوبین ہیں وہ قبروں میں بھی محفوظ رہتے ہیں لیکن اگر کسی کی لاش ختم ہو جائے تو ہم بدگمانی بھی نہیں کریں گے ہونا تو یہی ہے کہ لاش خراب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس پر کہ اس کی لاش ختم نہیں ہوتی سڑتی نہیں ہے یہاں تک کہ چودہ سو سال کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اتھر کو ان کی قبر میں بالکل صحیح سالم پایا گیا اللہ تعالیٰ آپ پر کڑو رہا کڑو رحمتوں کا نزول فرمائے آمین بجاہن نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیقی